ہیلو دوستو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے وین ہیری میٹ سیلی اور یہ فلم آسکر کے لیے تو نومینیٹ ہوئی لیکن آسکر نہیں مل پایا مووی میں ہمیں پتا چلے گا کہ کیا ایک لڑکا اور ایک لڑکی دوست رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ فلم کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کی بات کریں تو وہ ہے سیون پوائنٹ سیون جو کہ کافی لا جواب ہے مووی سٹارٹ ہوتی ہے ہیری اور سیلی سے اور ان دونوں کی کالیج لائف ختم ہو چکی ہے یہ دونوں ہی شکاگو سے ایک ساتھ سفر کرتے ہوئے نیو یورک میں اپنی نئی لائف سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں سیلی کی نظر میں ہیری ایک لڑکی باز ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی لڑکی سے پلٹ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کالیج کے بعد سیلی اپنی جرنلسٹ کی ڈگری کمپلیٹ کرنا چاہتی ہے جبکہ ہیری صرف ایک اچھی سی جوب کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ ہیری امنڈا نام کی ایک لڑکی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہوتا ہے جبکہ سیلی سنگل ہوتی ہے سیلی ہیری کو کہتی ہے کہ ہم نیو یورک جا کر بھی دوست رہ سکتے ہیں جس پر ہیری کہتا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کبھی دوست نہیں رہ سکتے یہ سن کر سیلی کافی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری سوچ بہت پرانی ہے لیکن پھر سے ہیری کہتا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی میں کتنی ہی چیزیں کامن کیوں نہ ہو لیکن ایک وقت کے بعد ان میں اٹریکشن ہوئی جاتی ہے سیلی ہیری کی ان باتوں کو نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ تمہیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے اب یہ اپنے سفر میں راستے میں کافی پینے کے لیے رکھتے ہیں جہاں سیلی کافی کا اپنا بل خود ہی پے کرتی ہے ہیری کو یہ دکھانے کے لیے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی دوست رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہی اپنے آگے کے سفر پر نکل پڑتے ہیں اور یہاں پر ہیری پھر سے شروع ہو جاتا ہے اور سیلی کو کہتا ہے کہ ہم دوست تو نہیں بن سکتے لیکن اگر تم چاہو تو میری گل فرنڈ بن سکتی ہو جس پر سیلی کہتی ہے کہ تمہارے اندر یہ جو گل فرنڈ کا کیڑا ہے تمہیں اسے مارنا ہوگا اور سے کہتی ہے کہ تمہیں ہر ایک لڑکی کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے اور اس بات کو لے کر ان دونوں کے بیچ بحث شروع ہو جاتی ہے اور یہ نیو یورک میں دوبارہ ایک دوسرے سے نہ ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں اب یہاں سے سٹوری سیدھا دکھائی جاتی ہے پانچ سال بعد کی اور نیو یورک میں پانچ سال رہنے کے بعد بھی ان دونوں کی ملقات کبھی نہیں ہوئی اور پانچ سال بعد دوبارہ شکاگو جاتے ہوئے ان کی ملقات ائرپورٹ پر ہوتی ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیلی جوئی نام کے لڑکے کو ڈیٹ کر رہی ہوتی ہے جبکہ ہیری کا امینڈا کے ساتھ بریک اپ ہو چکا ہوتا ہے اور ہیری اب ایلن نام کے ایک لڑکی کو ڈیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس جب یہ دونوں پلین میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہیری سیلی کو کہتا ہے کہ اب تو ہم دونوں ریلیشنشپ میں ہیں تو کیوں نہ اب ہم دوست بن جائیں لیکن سیلی اسے پانچ سال پہلے کی بات یاد دلواتی ہے کہ تم نے ہی کہا تھا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی دوست نہیں رہ سکتے اس کے بعد جب یہ شکاگو پہنچتے ہیں تو پھر سے الگ ہو کر اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی تھیوری کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے اس کے بعد کہانی چھ سال آگے جاتی ہے اور چھ سال بعد دونوں پھر سے ملتے ہیں اور یہ ملاقات بھی تفاقن ہوتی ہے یہاں پر سیلی ہیری کو اپنے بریک اپ کے بارے میں بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اسے کبھی شادی ہی نہیں کرنی تھی اور اسے بچے نہیں چاہیے تھے اس لئے میں نے جوئے کے ساتھ پریک اپ کر لیا ہیری بتاتا ہے کہ اس کا بھی ہیلن کے ساتھ پریک اپ ہو چکا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ہیلن کسی اور کے لیے اسے چھوڑ کر چلی گئی اب ایک ہی شہر میں رہنے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے کافی بار ملتے ہیں اور ان کے بیچ پہلے جیسی دوستی ہو جاتی ہے لیکن وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ وہ آخر دوست ہیں یا ہمدرد کیونکہ وہ ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرنے لگے تھے اور فون پر بھی اچھی خاصی دیر باتیں کرتے ہیں اس کے علاوہ ساتھ میں ڈینر پر بھی جاتے ہیں اب ان دونوں کے دوست جیس اور میری کی شادی کی پارٹی کے دوران ہیری سیلی کو پسند کرنے لگتا ہے ہیری خود کو کافی روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ خود کو ایسا کرنے سے روک نہیں پاتا جبکہ سیلی کے دل میں بھی ہیری کے لیے پیار کے لڈو پھوٹنے لگتے ہیں اور وہ بھی ہیری کو پسند کرنے لگتی ہے لیکن یہ سب کچھ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو کچھ نہیں بتا پاتے اب ایک رات ہیری سیلی کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کے ایکس بائی فرینڈ کی شادی ہو گئی ہے جس سے کہ سیلی کافی سیڈ ہوتی ہے اس لیے ہیری بھی اس کا گم بانٹنے کے لیے فوراں اس کے پاس مہن جاتا ہے اور سیلی کو تسلی دینے لگتا ہے اور اسی بیچی ایک دوسرے کے کافی قریب آ جاتی ہیں اب ہیری جب صبح اٹھتا ہے تو وہ سیلی کو کہتا ہے کہ رات کو جو کچھ بھی ہمارے بیچ ہوا اسے بھول جاؤ کیونکہ وہ بس ایک حادثہ تھا جس سے سیلی کافی زیادہ ناراض ہو جاتی ہے اور ان دونوں کے بیچ پھر سے ایک بار دوریاں آ جاتی ہیں اب وہ دن آتا ہے جس دن ان کے دوست جیس اور میری کی شادی ہوتی ہے اور اس شادی میں یہ دونوں بھی ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور شادی کے انڈ میں ان دونوں کے بیچ میں پھر سے لڑائی ہو جاتی ہے سیلی ہیری کو کہتی ہے کہ اس رات کے بعد ہمارے بیچ کوئی رشتہ نہیں رہا کیونکہ اس رات کے بعد سے ہم دونوں ایک دوسرے کو دوست بھی نہیں کہہ سکتے اور اب ہمیں اپنے اپنے راستے چلے جانا چاہیے اب یہ دونوں لیلہ مجنو ایک دوسرے کے بینا جینے لگتے ہیں اور اپنے اپنے کام میں بیزی ہو جاتے ہیں اب کچھ مہینوں بعد نیو ایئر کی پارٹی میں سیلی اپنے دوست جیس اور میری کے ساتھ شامل ہوتی ہے لیکن یہاں پر سیلی کے آنکھیں بچارے ہیری کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور سیلی اپنے آپ کو پارٹی میں بہت اکیلا فیل کر رہی ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف ہیری سڑکوں پر عوارہ گردی کرتے ہوئے سیلی کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ نیو یور کی پارٹی میں اسے سیلی سے ملنا چاہیے یا نہیں کیونکہ اگر وہ سیلی سے ملتا ہے تو اس سے کیا کہے گا جبکہ دوسری طرف سیلی بھی پارٹی میں کافی بور ہوتی ہے تو وہ گھر جانے کے لیے نکلنے لگتی ہے تب تک ہیری بھی اپنا مند سیلی سے ملنے کے لیے بنا لیتا ہے اور ٹیکسی روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نیو ایئر ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی ٹیکسی نہیں ملتی اس لئے وہ بھاگ کر ہی پارٹی کی طرف جانے لگتا ہے اور سیلی کے پارٹی سے نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے اور سیدھا سیلی کو جا کر بول دیتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن سیلی غصہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم ابھی سنگل ہو اس لئے تم ایسا کہہ رہے ہو اور تم تو کسی سے پیار کر ہی نہیں سکتے اب ان دونوں کی بیچ کافی بحث ہونے لگتی ہے اور ایک دوسرے کی گلتیاں گنوانے لگتے ہیں ہیلی سیری کو پھر سے بتاتا ہے کہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور بہت سی ایسی باتیں بتاتا ہے کہ جس سے اسے فیل ہوا کہ وہ سیلی سے پیار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی تمہاری ساتھ گزارنا چاہتا ہوں اور سیلی کو شادی کے لئے پرپوز کر دیتا ہے اب فائنلی سیلی بھی اپنے پیار کا اظہار کر دیتی ہے اور ہیلی کو کس کر لیتی ہے اب اس کے ٹھیک تین مہینے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد پچاس سال بعد کا سین دکھائے جاتا ہے اب سیلی اور ہیری بوڑے ہو چکے ہیں لیکن اب بھی ایک دوسرے سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کہ پچاس سال پہلے کرتے تھے اس کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ مووی کیسی لگی ہمیں ضرور بتانا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت پھولنا آپ سے ملاقات ہوں گی اگلی ایک نئی ویڈیو میں